بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اکبر لیاقت علی خان صاحب کے گھر پر آئے تھے وزیر آزم عمران خان کے حکم نامے پر انہوں نے مجھے کال یہ کہا کہ تم فوراں جا کے ان کو ملو ان کو خبر ان کو آئی ہے کہ شاید ان کو پانینشل اسسٹنس کی ضرورت تھی اس میں جو بیماری ان کی ہے اور وہ ظاہر ہے ان کا ایک حق بنتا ہے حکومت پاکستان کی طرف کہ جو بانیان پاکستان تھے ان کی اولادیں اگر آج پاکستان میں انہیں کوئی تکلیف ہے کوئی دکھ ہے تو اس کا ازالہ کرنا ہماری حکومت کا فرض بنتا ہے چاہے وہ فاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت مجھے یہاں جان کی خوشی ہوئی مجھے ابھی ان کی بیگم صاحبہ نے بتایا کہ سندھ حکومت نے کمٹ کیا ہے ان کے علاج مالجے کا تمام خرچہ اٹھانے کے لئے تو میں وزیر آلہ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ اس بات کا ارادہ کر لیا ہے اور وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یقینی بنا لے کہ فوری طور سے یہ شروع ہو جائے تاکہ ان کی تکالیف میں کم ہی ہو میں تو وزیر آزم کی طرف سے یہی آفر لے کر آیا تھا کہ آپ کی جو میڈیکل اخراجات ہیں جو اس وقت پرابلمز ہیں اس کو دور کرنے کے لئے وزیر آزم عمران خان اور ان کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے مگر وہ شاید جو وزیر آلہ نے جو already commit کیا ہے یہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارا ایک commitment وزیر آلہ نے کیا ہے تو اس کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ فلفل ہوگا اور میں نے یقین دلایا کہ اگر ایک بات صوبے کے وزیر آلہ نے کر دی ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور فلفل ہوگی نہیں تو ہم حاضر ہیں مدد کے لیے لیکن ساتھ ساتھ جو ان کے دیگر اخراجات ہیں ان کو کور کرنے کے لیے ایک مہانہ وزیفہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اور وہ آج ہی ان کی میں نے اکاؤنٹ ڈیٹیلز اور چیزیں لے لی ہیں اور وہ فوری طور سے شروع کر دیا جائے گا تاکہ ان کے دیگر اخراجات اور جو medical related چیزیں ہیں جو دس ہزار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا کوئی لگا بندہ خرچہ نہیں ہوتا جس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی چیز آ جاتی ہے ایسی بیماری میں تو اس کو کور کرنے کے لیے ہوگی میں دوبارہ یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ہمارے محسن پاکستان کی گزرے ہیں ان کی جو اولادیں پاکستان میں موجود ہیں ان کی ہر دکھ تکالیف کا احساس ہماری وفاقی حکومت ہمارے وزیراعظم جناب عمران قان صاحب کو ہے اور وہ اس کا ادراک چاہتے ہیں ہر صورت اس کا ادراک چاہتے ہیں چاہے وہ فائنس کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی اور جابز کی صورت میں ہو کوئی اور معاملات ہو لیکن بانیانے پاکستان اور ان کی اولادوں کو ہم نہیں بھولے اور انشاءاللہ نہ بھولیں گے ہم آگے بھی ان کو ساتھ لے کر چلیں گے پاکستان کی ترقی میں پاکستان کے بنانے میں ان کا کردار تھا پاکستان کی ترقی میں بھی ان کا کردار رہے گا شکریہ اچھا گورنر صاحب ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کیونکہ اس کے بعد آپ سے ملاقات نہیں ہوئی پرائیم ریسل صاحب جب آئے تھے تو ان کی مصروفیات کیا رہی کافی تنقید کا نشانہ بھی وزیراعظم کے اس دورے کو بنایا گیا خاص طور پر ایڈمیسٹریٹر کراچی جو سندھ کو بنے تائیونات کیا ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ کراچی کو گھنٹوں کی نہیں دنوں کی ضرورت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کتنا فوکس کر رہے ہیں کراچی کے مسائل پر دیکھیں کراچی کو گھنٹوں کی ضرورت ہے یا دنوں کی کراچی کو یہ کراچی بنانے میں بھی وہی کراچی کو کس کی ضرورت ہے کراچی پر کون حکومت کر رہا ہے سندھ میں کس کی حکومت ہے کون اسے دیکھ رہا ہے وہ سارے معاملات سب جانتے ہیں تو تنقید کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ جو ترقیاتی منصوبے وزیراعظم سندھ کے لیے سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کراچی ہو سکھر ہو ہیدراباد سندھ میں فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ آئی گی جس سے نوکریوں میں اضافہ ہوگا ڈیر لاکھ نئی نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے وہ نہیں ہو سکا وہ چاہتے تھے کہ سندھ کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا جائے پورے پاکستان میں ہیلتھ کارڈ ملا ہے ہمارے سندھ کے حکومت نہیں چاہتی کہ ہیلتھ کارڈ سندھ میں متعرف کیا جائے تو لہٰذا میری درخواست یہ ہے میں تنقید نہیں کر رہا میری درخواست یہ ہے کہ بجائے وزیراعظم کے گھنٹے گننے کے اور مسلسل دماغ میں گھنٹی بچتی رہتی ہے کہ دن تھوڑے رہ گئے یہ پہلے دن سے میں سن رہا کہ تین سال ہو گئے اب حکومت کو پہلے دن سے سن رہا کہ اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں بس جو منصوبے موجود ہیں جو منصوبے پائپ لائن میں ہیں جو منصوبے نئے آنے والے اس میں میری گزارش ہے ہمارے وزیراعظم صاحب سے اور سن کی حکومت سے کہ وہ وزیراعظم کا ساتھ دیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ برقرار رکھیں لیکن جو منصوبے آرہے ہیں ان کو ساتھ حق ہے کہ اگر پورے پاکستان کو ہیلتھ کارٹ دیے جا رہے ہیں اگر پورے پاکستان میں سستے مکان بنا کے دیے جا رہے ہیں اگر پورے پاکستان میں نوجوان روزگار اسکیم ہو رہی ہے اگر پورے پاکستان میں سپورٹ فنڈز دیے جا رہے ہیں اگر پورے پاکستان میں انٹریس فری لون دیے جا رہے ہیں نوجوانوں کو تو ہمارا کیا پرابلم ہے کہ ہم سندھ میں وہ ساری چیزیں نہیں کر پاتے کسی صورت تو لہٰذا میری یہ درخواست ہے کہ جو اس طرح کے عوام کی فلاہی فلا کے جو منصوبے ہیں وہ اس میں سندھ حکومت برپور ساتھ دے تاکہ ہم اپنے سندھ کے لوگوں کو بھی وہی سوولیات دے سکیں جو پاکستان کے باقی لوگوں کو دستیاب ہیں ان کو آپ نے آج آئیں یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں آپ بنائی گی آپ کی حکومت کہ کوئی فنڈ ایسا بنا لیا جائے جس میں محسین پاکستان بانی آنے پاکستان جو پریشان ہیں جن کی عمریں گزر گئیں جنہی نے اپنا سب کچھ پاکستان پر قربان کر دیا وہ پریشان ہو رہے ہیں وہ اپیل کرنے کی ان کو ضرورت نہ پڑے آپ اس حوالے سے آپ کی حکومت کچھ کریں میں ضرور وزیراعظم سے اس پر بھی بات کرلوں گا ویسے تو ہم سب کے عبا اجداد جو ہیں انہوں نے کسی نہ کسی صورت اس پاکستان کی قیام کے لیے قربانی دیا کوئی ہجرت کر کے آیا ہے اپنا سارا سب کچھ لٹا کے پیچھ چھوڑ کے اس پاکستان پر ٹرسٹ کر کے کسی نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں اس پاکستان کے لیے کہ یہ پاکستان قیام پذیر ہو شاید ایسے بھی پاکستان کے محسین ہیں جن کو ہم سائلنٹ سولجرز کہتے ہیں جن کے نام بھی نہیں جانتے یہ میں وزیراعظم سے ضرور کروں گا اور ممکن ہے کہ ایسے کسی فرنڈ کا قیام بھی وزیراعظم کریں یہ گورنر صاحب سندھ آئی کورڈ کے چیف جسٹس ایڈاک جج جونئر جج مستقل جج کیا فروغ نسیم قانون کے ساتھ مزا کرنے جارہے ہیں سوری کیا کہنے ہیں فروغ نسیم صاحب قانون کے ساتھ مزا کرنے جارہے ہیں سندھ آئی کورڈ کے چیف جسٹس ایڈاک جج اور جونئر جو پانچ نمبر پہ جج ہیں وہ مستقل جج سپریم کورڈ میں کیا ہو رہا ہے قانون کے ساتھ دیکھیں اس کا بہتر جواب تو فروغ نسیم صاحب ہی دے سکتے ہیں میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں مجھے علم نہیں کہ یہ جس طرح کی اپائنمنٹس ہیں یہ کس طرح ہوتی ہیں اس کا لیگالٹی کیا ہے لیکن یہ ضرور آپ کو بتا سکتے ہوں کہ فروغ نسیم صاحب ایک لرنرڈ ایک قابل بروسہ اور ایک قابل وکیل ہے اور وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو قانون کے خلاف ہو یا قانون جس کے آڑے آتا ہو یا جس سے ہماری عدالتی نظام کو کوئی نقصان پہنچے گورن صاحب وزیر راستن سے ریسنڈی آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو یہ جو ترقیاتی منصوبیں اس سے متعلق کوئی بات چیت ہوئی آپ کیا بتا سکتے ہیں جی میں نے بڑی ہماری تفصیلی ملاقات رہی بڑی کورڈیل ملاقات تھی اور اس میں تمام چیزیں ہماری ڈسکس ہوئیں اس میں ترقیاتی منصوبوں کو بھی ڈسکس کیا گیا جو سندھ میں اس وقت کووڈ کی صورتحال ہے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا جو آنے والے منصوبیں ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت ہوئی تو ان سے بات چیت ان چیزوں پر ہوتی رہتی ہے لیکن پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جس طرح کا عیادہ ہم رکھتے ہیں کہ پروجیکس کو کم سے کم کسی طرح روکا نہ جائے کسی صورت ایسا ہو جائے کہ وہ پروجیکٹ آ کے نکل جائے اس میں اس طرح کا تعاون جیسا جس کی توقع کی جاتی ہے وہ کم دیکھنے کو ملتا ہے یہ بتائے گا گورنر صاحب کہ ابھی وفا کی عقوبت نے ایک میٹنگ کی ہے وہ بھی فاروق نصیم صاحب کی قیادت میں ہوئی ہے جس میں یہ تیپ آیا گیا ہے کہ سندھ میں جو بھی بنگالی جو بنگال چلے گئے ہیں ان کی جہاں پہ ملکتیں موجود ہیں وہ ان لوگوں میں تقسیم کی جائے گی وہ بنگالی ہوں گے جی تو اس قسم کو کوئی لاحمن بنانے جا رہی ہے گورنر صاحب کے حوالے سے کیا موقف ہے آپ کا کہ وہ واقعی ان کو ملنی چاہیے بنگالیوں کو جو حجود ہیں دیکھئے جو تو پاکستان آگئے تھے لوگ ہجرت کر کے اور وہ یہاں پر رہے پاکستان میں ان کی نسلیں یہاں پر پیدا ہوئیں وہ سب کے سب جنہوں نے قربانیاں دیں وہ پاکستانی ہیں اب یہاں پر جو ٹیکنیکل معاملات ہیں کہ وہ جو آئے تھے اور کچھ یہاں پر جو تھے وہ چلے گئے تھے ان کی پیچھے جائدادوں کا کیا ہوگا اس کا فیصلہ کرنا عدالتوں کا کام ہے یہ ایویکویٹ ٹرسٹ کے پاس بہت ساری ایسی جائدادیں موجود ہیں جن کی اوپر ابھی فیصلہ ہونا باقی عدالتوں سے تو جیسے جیسے عدالت فیصلہ کرتی جائے گی ایسے ایسے اس کی طرف ہوتا جائے گا ہمیں کوئی اس سے پرابلم نہیں ہے کہ وہ کس کے نام ٹرانسفر کرنی ہے اس کو دیکھنا عدالتوں کا کام ہے جو اپنا کام کر رہی ہے شکریہ شکریہ